موسیقی 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 اور جو میں بولنا ہوں پراتھنا بھی دیکھئے کشٹ بھی دیکھئے مسکرات میں ایک چتاونی بھی دیکھئے دیکھئے پر اس وشہ پر پھر آگے بات کرتے ہیں اور یہی ملتی جلتی بات گوون دیو گری جی نے بھی مہارات جی نے بھی بولی ہے پہر حال پہلے ہم لوگ یوگی عددنا جی کو سنتے ہیں ایدھا کے ساتھ انیائے ہوا اور مورد جب میں انیائے کی بات کرتا ہوں تو ہمیں پانچ ہزار ورس فرانی بات بھی یاد آنے لگتی ہے اس سمیں پانڈوں کے ساتھ بھی انیائے ہوا تھا اور اس سمیں کرشن گئے تھے کورووں کے پاس انہوں نے بھی کہا تھا انہوں نے کہا تھا بس دے دو کیول پانچ گرام رکھو اپنی دھرتی تمام ہم وہی خوشی سے کھائیں گے پریجن پر اسی نہ اٹھائیں گے لیکن دریو دھن وہ بھی دے نہ سکا آسیس سماج کی لے نہ سکا یہاں تک کہ اس نے بھی بھگوان سری کرشن کو بندھک بنانے کا کچھ پریاس کیا اُلٹے ہری کو باندھنے چلا جو تھا سادھیا سادھنے چلا یہی تو ہوا تھا یہی تو ہوا تھا یدیہ کے ساتھ اور یہی ہوا کاسی کے ساتھ اور یہی ہوا تھا مطورہ کے ساتھ ہم نے یہی تو کہا اس سمیے پانچ گاؤں مانگے تھے بھگوان کرشن نے تو پہلے کہا جب وہ سمجھوتا کرانے کے لئے گئے تھے مہ بھارت کا یدھر ٹالنے کے لئے گئے تھے کہ بھی دینا ہو تو آدھا دو لیکن اس میں بھی ادھر بادہ ہے تو دے دو کیول پانچ گرام لیکن وہ پانچ گاؤں لیکن یہاں تو یہ سماج سیکڑوں ورسوں سے یہاں کی آستہ جی بہت گم بھیر بات اسی پر آج سرچہ کریں گے اور اس بات کو تھوڑا آگے لے کے جانے کا پریاس کروں گا دیکھتا ہوں کہ یوگی آدھت ناٹ جی نے جو بات بولی اور جو گوون دیو گری مہراج جی نے بات بولی جو اس بات کو میں اپنے ویویک سے آگے لے کے اور آگے لے کے لے جانا چاہتا ہوں آپ لوگ اس پر کتنا سہمت ہوتے ہیں ہلو نمشکر سستریہ کال السلام علیکم کیسے ہیں جناب تو جو میں نے دیکھا کیا آپ لوگوں نے اس مسکرات میں وہ درد وہ پراتھنا اور وہ چھتاونی آپ لوگوں نے دیکھی میں نے اس سے پہلے یہ چیز سویدان سبا میں یا لوگ سبا میں نہیں دیکھی تھی کسی اور ایکسائٹمنٹ کی یا اتیجنا کی چناوی ایسی سباہوں میں تو دیکھی تھی لیکن اس طرح سے میں نے اس چیز کو پہلے نہیں دیکھا تھا ساف ساف سندیش ہے بات بہلے محاورے کے طور پر کری جا رہی ہے سمجھانے کے لحاظ سے کری جا رہی ہے کبھی کبھی سمجھانے کے لحاظ سے جو بات کری جاتی ہے وہ دھراتل پر لیکن کچھ آپ اگر جوڑنے کا پریاس کریں تو یہاں پر آنے والے بھوش کو کورو اور پاندف کی نظریہ سے دیکھے جانے کی بات ہو رہی ہے اب یہاں پر پاندف کی بھومکہ کون نبا رہا ہے یہ تو سب کو پتا ہے پر کورو کی بھومکہ کون نبا رہا ہے ہاں ایک وقت میں سناتن یا جاگرک سناتن یا اتیج سناتن کورو کی بھومکہ میں اکرانتاؤں کو دیکھ رہے تھے پر سوال اٹھتا ہے کہ اگر اکرانتاؤں کی کری غلطی کو آپ اس کی وقالت کرتے رہیں گے تو کیا یہاں پر اکرانتاؤں سے شفت ہو کے یہ جو بات بولی جا رہی ہے یہاں پہ جو کورو بولا جا رہا ہے اب کیا یہ کوئی پورے ورگ وشیش کی بات کی جا رہی ہے ورگ وشیش سے پراتنہ کی جا رہی ہے ورگ وشیش سے گوہا لگائی جا رہی ہے اور ورگ وشیش کو چتام نہیں دی جا رہی ہے بطور ایک سوشیو ریلیچیس پولٹیکل کمنٹیٹر میں کم سے کم اس کو اسی نظریہ سے دیکھتا ہوں اور جو اس کے بعد گوون دیو گری جی نے جو بات بولی اور یہی بات انہوں نے بولی کی تین تین میں نے کہا کہ میں ان کی موہ سے نکلی بات کو اور آگے لے جانا چاہوں گا اور آج کمنٹس میں پلیز بتائیے گا کہ آپ یوگی جی یا گوون جی کی بات سے پورتہ سنتشت ہیں یا جو شنکہ میرے دماغ میں ہے پرشن چن بھوش کو لے کر وہ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے پلیز جو کمنٹ کریں پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد کریں اور آپ بتائیں کہ نہیں جو یوگی جی بات بولنا ہے وہ ہی ستح ہے اور وہاں پر لگ جائے گا فل سٹاپ یا نہیں مسٹر رزوان رزوان بھائی رزوان کمینے کتے جو بھی بولنا ہے مجھے آ رہا ہے آپ کو وزن نظر آ رہا ہے چار دن پہلے باگپت اتر پردیش کا میں بھئی پچھے مطر پردیش کا ہوں برناوہ ایک اسطان ہے جو یمنا ندی یمنا جی وہاں سے نکلتی ہیں وہی پر یہ اسطان ہے برناوہ پر وہاں پر لکش گرہ کا مقدمہ لکش کیوں شفٹ کر رہا ہوں یہی میرا سوال ہے اب جو اس کے بعد آئے گا 1953 سے چل تھا یعنی ستر سال بعد ہندو پکش اس جگہ کی لڑائی اس سو بیگے کی لڑائی جیت گیا ہے لور کوٹ نے وہ جگہ ہندو وں کو ساکش کے آدھار پر ستر سال بعد ہینڈ جب 1952 جب پنڈت چاچا چاچا جوال لال نہرو دیش کے پردھان منتری ہوا کرتے تھے یہ اس سے پہلے کا بیواد ہے 1952 میں ایس آئی نے یہاں کا سروے کیا لکش گرہ کے نیچے سرنگ نکلی اور لکش گرہ کے نیچے جتنے بھی لگ بک سوا ساکش نکلے وہ مہابارت کال سے جڑے جڑتے تھے جڑ رہے تھے اس ٹائم کے ایکسپرٹس اور ہسٹورینز نے اس ٹائم یہ گوہائیاں اے ایس آئی کے ساتھ لکھت طور پر دی تھی لکش گرہ کو پانڈبز جو وہاں سرنگ سے نکل کے گئے تھے اس گھٹنا سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اس میں بعد میں اس کو بتایا گیا یہ بدردین شاہ ایک صوفی سینٹ تھے ان کا یہ مزار تھا ان کا مغبرہ تھا اور مسلم اور ہندوز میں تب سے لے کر اس میں ویواج چللا تھا ڈسپیوٹڈ جگہ تھی اب فلحال جب تک مسلم پکش آگے جاتا ہے اس جگہ کے کچھ ایریا کو ہندوز کے لیے کھول دیا گیا ہے یا اس پکش کے لیے کھول دیا گیا ہے جس میں لائی لڑی یعنی ہندو پکش اور باقی ایریا کو کارڈن آف اس میں کر دیا گیا ہے یہ دونوں گھٹنائیں کیسے جڑ رہی ہیں آج میرے ویڈیو میں میں بتاتا ہوں اور اپنا سوال ڈسکس جو یوگی جینے بات بولی اور جو گووند جینے بات بولی اور میں اس سے ہمیشہ وپرید بات بولتا آیا ہوں خاص طور سے ایوڈیہ ویواد بگڑنے کے بعد ایک ہوتا ہے ویواد ایک ہوتا ہے ویواد بگڑنا پھر اسے دہراتا ہوں میرے ہندو اور مسلمان بھائیوں دو ہزار تین سے پہلے میں ایوڈیہ استھد بابری مسجد بولا کرتا تھا کیونکہ میرے من میں پرشنچن تھا دماغ میں ایزا ینگ مین پرشنچن تھا لیکن جب وہاں اے ایس آئی کے سروے میں سیکڑو ساکھ سام نکل آئے میں نے اس کو بابری دھانچہ دو ہزار تین سے بولنا شروع کر دیا ٹھیک تب اس وقت آپ لوگوں کو وہ چیز دس بار دکھا چکا ہوں گیا دی بار نہیں دکھاؤں گا رزوان احمد نے بڑے لکھنو ایک کیپٹل ہے بڑی یہاں کی مسلم آبادی ہے میں نے اپنے اس طرح پر ایزا ینگ مین بڑی کوشش کی تھی آپ لوگوں کو یقین ہوگا ایک بات کا بعد میں تھا کہ یہ جگہ ہندو کو ہینڈ آور کر دی جائے رام جن مومی ای تنگ ای بڑی بین دا ان مورڈن ان مورڈن ٹائمز فرسٹ پرسن فرسٹ پرسن جس نے یہ ٹرائی کیا تھا ایک سیمنار کرایا تھا اس میں بیس پچیس مسلمانوں کی شرکت کروائی تھی کس لڑائی کو آگے لے چلتے ہیں سب وعدہ کر گئے اور الگ چلے گئے تب میں نے کہا تھا ہاں اس کا سمجھوتا یا تین کا سمجھوتا ہو سکتا ہے اب میں آپ لوگ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آج سے تین سال پہلے ان تینوں جگہ کا مان لیجے شری شری اپنے موہم میں کامیاب ہو جاتے مان لیجے مسلمان بھی مان جاتے مان لیجے ان تین جگہوں پر سب لوگ اگری کر جاتے تو یہ بتائیے جو لکش گرہ کی لڑائی انیس سو ترپن سے لڑ رہے ہیں بھلے وہ مندر مجد کا ڈسپروک نہیں ہے لیکن فرمی آستہ مانتا بھارت کی سنسپرٹی سے جڑا ہوا ہے ٹھیک تو ان سے یہ سب لوگ جو مان جاتے چاہے اس میں یوگی عدتنا یہ کیوں نہ ہو چاہے اس میں نرے مودی یہ سب نشور منوشہ ہیں نرے مودی جی نشور منوشہ ہیں یوگی عدتنا نشور منوشہ ہیں لیکن آستہ نشور نہیں آستہ تم مست تم میں جاتی ہے تم سے اور آگے جاتی ہے اس کا تو کوئی انتھی نہیں تو میرے من میں میں بادلہ تو ویڈیو بناؤں گا اس میں وہ بائٹ دکھاؤں گا کل میرا ڈیویٹ میں میں پرانی باتیں بھولیں بھولیں میں نہیں پرانی باتیں بھولنے نہیں ہوتی میں نے کہا تم بچے ہو تم بی بی ہو میرے سامنے وہ شاداب نہیں تھا کہ دوسرا بی بی آیا ہے میں کہا پرانی باتیں بھولنی ہوتی تو سکول کے سیلپس میں سے اٹیاز ہٹا دو اٹیاز پڑھنی ضرورت نہیں ہے تو پرانی باتیں بھولی نہیں جاتی کوئی اگر میرا اپنا مجھ سے دو ہزار روپے ادھار مانگے گا پانچ سو روپے ادھار مانگے گا کہے گا رزوان بھائی میں تین مر بعد لٹا دوں گا اور وہ نہیں لٹائے گا جب جب میں اس کو دیکھوں گا مجھے یاد آئے گا اس آدمی نے مجھ سے پانچ سو روپے لیے تھے اب مجھے پانچ سو روپے نہیں لٹا رہا ہے اور یہ بات میں ہفتے بر میں نہیں بھولوں گا بیس سال نہیں بھولوں گا اور آپ بھی نہیں بھولیں گے جو کہتے ہیں نا بھول جاؤ پرانی بات نا نا پرانی بات بھولنے کے لیے نہیں ہوتی پرانی بات پر سمجھوتا ہو سکتا ہے میڈییشن ہو سکتا ہے بیچ کا راستہ نکالا جا سکتا ہے لیکن اگر دوسرا زد کر رہا ہے اور تم پرانی بات بھول لے ہو تو تمہاری رگوں میں اس کا مطلب پانی ہے اس کا مطلب پانی ہے لہو نہیں ہے آگے چلتے ہیں تو کیا اگر ان تینوں جگہوں پر معاملہ بگڑنے کے بعد ہندو مسلمانوں میں سمت بگڑنے کے بعد اتنی اکرمنی ہونے کے بعد کھٹاس ہونے کے بعد کلوات ہونے کے بعد آپ ان لوگوں کے پاس جاتے کہ بھئیہ دیکھو جو تم لوگ لکشے گرے کا لڑائی لڑا اتنا یہ بھی بند کر دو ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے مطرہ کاشی اور ایوتیا یہ لڑائی بند کر دو کیا وہ کرتا کیا وہ کرتا وہ کہتا گو ٹو ہیل تم کون ہوتے ہو تو جب یہ لوگ سب جو بول لائے ہیں جس میں یوگی عدتنا جی بھی بول لائے ہیں گروہ گوون دیم جی بھی بول لائے ہیں بہت سے اور لوگ بھی بول لائے ہیں اپنے ایکسپیرنس سے بتاؤں دھراتر پر اس میں کوئی استرطہ نہیں ہے اس میں کوئی گھرائی نہیں ہے یہ صرف استحائی بات ہے یہ صرف آ استحائی بات ہے ما آپ کیجئے گا بدلتے وقت کے ساتھ یہ بات بدل جائے گی ہم کہتے ہیں کہ سب مان جائیں آج پہلے جب دور تھا جب آپس میں تھا ہو سکتا تھا میں نے بھی سرڈیسٹ کیا تھا آج دیکھیں میں نہیں کرتا ہوں میں بھی بدل گیا ہوں کیونکہ اتنا پانی بہ گیا گندہ کا اتنا پانی بہ گیا دریہ سے آج وہ حالات نہیں ہیں آپ کسی کی اپنی آستہ کسی کی اپنی مانتہ آپ کیا ایک سو کروڑ دکشن بھارت میں گزرات میں ادھر ادھر راڑستان میں اب یہ جو لکش گریہ کا قصہ ہے یہ کتنوں کو معلوم تھا کہ یہ انیس سو تریپن سے بیواز چلنا ہے اور کوئی ایسا پخش ہے ہندو پخش جو تین نسل سے یہ مقدمہ لڑ رہا ہے کتنوں کو معلوم تھا بہیا مجھے نہیں معلوم تھا آپ لوگوں کو معلوم تھا شاہد آپ لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہوگا ہاں ہریانہ باقپت کے آس پاس کے اگر آپ ہوں گے تو شاید آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایسی بھی ایک لڑائی چل رہی ہے نہیں معلوم تھا نا تو نمبر ون تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایسی کتنی لڑائی ہیں اس دیش میں چل رہی ہیں الگ الگ ٹھیک نمبر ٹو ہم آج کی استطی میں کیسے کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں پہ done باقی تم اپنی بات بھولو موقع بھول جائے گا ہو سکتا ہے بیس سال بعد پھر اس کے ہاں سے ایک آدمی کھڑا ہو ایک ادھے وقتہ کھڑا ہو کوئی اور ایک وکیل کھڑا ہو کہہ نہیں بھئی یہ تو کاغذ میرے پاس ہے میں لڑائی لڑوں گا میں لڑائی لڑوں گا پریاز کروں گا میں نے اپنے پتا جی کی کھوئی پروپٹی جو لوگوں نے چھوڑ بول کر ان کی پروپٹی سال بعد وہ لڑائی لڑنے کی کوشش کری میرے چاچا جی نے نہیں کری میرے پتا جی نے بہت کم کری میرے دونوں بڑے بھائیوں نے بہت کم کری پر میں کھڑا ہوا میں نے کہا میں لڑوں گا بھلے میں آر گیا میں نے محنت کری ٹھیک تو آپ کیسے آج کی تاریخ میں کہہ سکتے ہیں کہ اس تین کے علاوہ لڑائی بند کوئی چوتھا آ جائے گا کوئی پانچوہ آ جائے گا کچھ دن بعد کچھ اور آ جائے گا دس سال بعد کوئی آ جائے گا کون اس ٹائم موڈی جی کو یاد رکھے ہوگا کون اس ٹائم یوگی جی کی کہیں بات وعدہ کیا ہوا یاد رکھا ہوگا یہ ایگرمنٹ اب ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ لڑائی تین پر جا کر رکے گی یہ میرا کنکلوجن ہے جہاں پر میں یوگی جی اور وغیرہ ان لوگوں سے جو یہ بات بولنا ہے بس تین ان سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں موقع کس کا سمجھوتا ہو سکتا ہے آنے والے وقت کا نہیں ہو سکتا ہے اس کا سمجھوتا صرف ایک طریقے سے ہو سکتا ہے کدھرم کا سممان مذہب کا سممان سب قوموں کا سممان اور بھوش دیکھتے ہوئے کہ عونرابل پریزیڈنٹ آف انڈیا چیف جسٹس آف انڈیا پرائم منسٹر آف انڈیا کے لیول پر کے لیول پر یہ نہیں کیے لڑائی تم لڑ لو نا ان کے لیول پر ایک کمیٹی بنے ریٹائر چیف جسٹس آف انڈیا کے عدین یا اسی لیول کی بات کر رہا ہوں سارے جتنے بھارت میں مقدمے چلنا ہیں جیسے لگشگر ہے کہا مجھے آپ کو نہیں پتا تھا جہاں پر ویوات کا ایک کاغذ بھی کسی کوٹ میں پڑا ہے کاغذ کبھی نہیں مرتا کبھی بھی زندہ ہو جاتا ہے ٹھیک میں نے اپنے پتا جی کے کاغذ لڑائی کے پچاس سال بعد زندہ کیے تھے زندہ کر دیے تھے والے میں آر گیا ٹھیک کہاں ہی ایک کاغذ بھی پڑا ہے پورے ہندوستان سے انہیں پٹور کے لاؤ ایک ٹیبل پر پورے ہندوستان سے یہ کہنے والا ایک آستہ کو لے کر کوئی نہیں پیدا ہوا جو کہہ دے ایو دیا مطرہ کاشی اس کے بعد ختم کسی اور کی کسی کل کی کلٹ کی کسی سمودائے کی چھوٹے سمودائے کی آستہ ختم ہو سکتا ہے وہ بھی کہیں لڑائی لڑلا ہو کی ان کے کھل دیوتا کا مندل تھا جسے توڑ کے مزار بنا دیا گیا تھا ایک اداران دے رہا ہوں ایک اداران دے رہا ہوں اسی طرح جتنی ویواز جو میں بار بار بولتا ہوں مراٹھا ایمپائر کے پیریڈ میں اگر کوئی ہے اگر اگر تو تم بھئیہ مسلمان مججدوں کی لسٹ لے کے آؤ جو تم کہتے ہو کہ وہ توڑ کے مندل بنائی گئی لاؤ اگر ساری فائل ٹیبل پہ رکھو مندل والی مججد والی کہ اب اس کے علاوہ اندوستان کے کسی نیالے میں لور کوٹ پھلانا ڈھماکا پہسیل پہسیل کچھ نہیں سارے کاغذ یہاں آگئے ہیں پھر اس کا ایک فیصلہ ہو سکتا ہے کوئی بیل کا راستہ نکل سکتا ہے کہ تین نہیں یہ ایک سو تیتیس ہیں اب وہ بول رہے ہیں پیتیس سو مندل توڑے گئے ارے تین کے علاوہ چوتیس سو تھری تھاؤزن فور ہنڈرڈ نائنٹی سیمن کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اتیاس ہوگا نا میں کے بجائے ایک سو تیتیس تو ہوں گے نا تو ایک سو تیتیس ٹیبل پر لاؤ تب جا کے سمداؤں کو بٹھاؤ اور یہ نہیں تو بول دے راشت پتی سیپ جسٹس آف انڈیا پھرانی کمیٹی توپ لیویل کی کمیٹی ان کو بٹھاؤ اور پھر اس کے پیپر چھانٹو یہ سوٹ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ تم ان کو دو یہ تم ان کو دو یہ ختم کرو فائنل سگنیچر کرو تین آج وہ ستھتی آگئی ہے کہ اگر مسلمان یہ تین جگہ دے بھی دے تو لڑنے والے اور کھڑے ہوں گے اور ان کا لڑنا حق ہے وہ ایک نیوسیز کریئیٹر نہیں ہے ان کا لڑنا حق ہے ویسے تو وہ دینے نہیں جا رہا ہے تو مزہی آتا ہے لڑنے میں تو جو یوگی جیج نے بات بولی کہ آپ لوگ سہمت ہیں کہ تین پر یہ چیز ہمیشہ کے لیے ختم کری جانی چاہیے یا آپ لوگ میری بات سے سہمت ہیں کہ پورے ہندوستان سے کاغذ نکال کلا اور ایک ٹیبل پر رکھو گورنمنٹ شاہی آرام سے کر لے کہ یہ مقدمے چل کتنے رہے ہیں مندر منجد پھلانے کو لے کر اور پھر اس کا ایک کیومیلیٹیو سمجھ ہوتا ہو کوٹ سے نہیں ساری کمیونیٹیز کے بیٹھنے کے بعد آپ کے جواب کا انتظار رہے گا بڑی ہمت کر کے آج کے سوال پوچھائیں جہن بندے ماتروں خدا حافظ جی پرسنلی میں کہوں سوال تو پوچھ لی ہے نہیں میں اگر پرسنلی کہوں تو میں بھی رزوان بھائی کے ساتھ سہمت ہو میں بتاتا وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں گری ہے کیا اس کو کہہ رہی تھے لکش گری تو وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ماہ بھارت ہے تو اس میں لکش گری ہے اپنا موم کا جو بنا ہوا ہے تو ماہ بھارت کی وجہ سے ہمیں اتنی بھی سمجھ آگئے کہ پانڈ او کون ہے اور کون غلط ہے کون سہی ہے سیچویشن بلکل ٹھیک آئے کہ جتنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں وہ سب کو ایک دفعہ کٹھا کریں ٹیبل پہ لے کے آئیں اور ان کو دیکھیں کہ یہ تین پہ ختم کرنی ہے یا وہ ساری جن لڑائیاں چال رہی ہیں یا ان میں سے کچھ سارٹ آؤٹ کرنی ہے اور ایک پکے سائن کریں جو کہ عام بندہ نہ ہو ایک پردان منطری ہو چیف جسٹس ہو وہ سائن کرے اور بات وہ ختم ہو جائے پھر اس کے بعد کبھی بھی کسی جگہ کو لے کے ویواد نہ ہو یہ اگر تو لینی ہے تو اب بھی پانچ ہزار کی پانچ ہزار ہی لے لیں پینتیس ہزار جو اگر تین پہ متفق ہیں تو پھر پہلے جتنے کیس چلا رہا ہے کسی نے کیا ہو ہے کی سب کو کٹھا کرے گی وہ تو بتا رہے ہیں ہم تین پہ ہو سکتا ہے دس سال بیس سال بعد بھول جائیں گے لوگ ٹھیک ہے کو ضرور نہیں ہوتا رکھ رکھ ہے وہ یہ یہی کہہ رہے کہ کچھ ایسے لوگ کریں کہ ہندو جو یوگی جی ہوگئے دوسرے ہوگئے وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں لا بھی بن جائے گا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مین جج پردہان منتریوں وہاں پہ ان سب کے سائن ہوں تو اس وقت فائل مضبوط ہو ہوگئے اس کے بعد یہ ویباد نہیں ہوگا وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ لڑائی نہ ہو کال کو پھر وہ لکشہ گری کی بھی بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا اس کے اوپر بھی ویباد چال رہا اور اس کے لینے میں بھی لوگوں نے کافی کوشش کی ہے اور بہت لمبے عرصے سے وہ کیس بھی چلا ہے ہمیں بھی نہیں پتا لیکن اس میں کومنٹ آئے ہو تھے لکش گری کہ یہ بھی واپس لینا ہے اس طرح کچھ یہ تین کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اتحا سے جگہ نکل آئے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 20 سال بعد کوئی اٹھ کے کہ یہ مندر اس پہ بھی مسجد بنی ہوئی یہ مارا ہے تو وہ اس پھر لڑائی شروع ہو جائے چلیں مان لیا ان کی بات ٹھیک ہے کہ چلیں انہوں نے سو جگہ لے لی دو سو جگہ وہ ان کے ڈاکومنٹس لیکن پھر بھی اگر بواد ہوتا ہے اور پھر کوئی ڈاکومنٹس نکل آتے ہیں اور اثینٹک چیزیں نکل آتی ہیں تو پھر جو ہے گورنمنٹ کو وہاں جو اپلیمنٹ ہوگی اس وقت کافی حالیہ گورنمنٹ ہوگی اس پہ پریشر ہوگا پھر اس پہ پریشر بے شک ہوگا لیکن وہ ایک قانون بن چکا ہوگا پھر عوام کو بھی پتہ ہوگا کہ قانون بن چکا ہے جتنی لینے تھے ہم نے لے لی یہ پہلے ایک دفعہ قانون بن چکا تھا کہ جہاں پہ مسجد بن گئی ہے جہاں پہ مندر بن گئے وہ بن گئے اب اس کو گرانا نہیں چاہیے یا نہیں گرائے جائے گا مجھے نہیں پتہ کہ یہ بات کہ تک سا چا لیکن میں نے سن کہ پہلے ایک دفعہ قانون بن ہوا تھا اور یہ ہندوستان کے قانون کے مطابق یہ چیزیں پاس ہوئی تھی یہ معاہدہ ہوا تھا کہ دونوں پکس اس بات پر صبر کر لیں گے جو جو چیزیں جہاں وہ وہ جاتے ہیں سارے کوڑ بھی بانجیتا ہے کیا لکش گرے کو چھوڑ دیں گے پھر نہیں وہ نہیں چھوڑ تو یہ تو رزوان بھائی کہ رہے ہیں کہ جتنے چال رہے ہیں پہلے وہ ختم کریں اور اس کے بعد سائن کریں اور سارا کچھ اللہ بنیں اور اس کے بعد یہ فساد بے شک وہ کہہ رہے ہیں کہ آجائے پھر بیس سال بعد پھر فضا شروع ہو جائے لوگوں کی رائے جو ہمارے ساتھ اٹھائچ لوگ ان کی رائے اگر جاننے کی بات کی جائے تو بہت سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تین پر کمپرو مائز نہیں کریں گے ہمیں جتنی جو ہمارا حق بنتا ہمیں میں ختم آج کے بعد کوئی اور نہیں چاہے ثبوت ملیں چاہے ثبوت نہ ملیں دونوں پکشوں کو موقع دے دونوں پکشوں لے آئیں اپنے اپنے پروف لے آئیں مسلم بھی لے آئیں اور ہندو بھی لے آئیں اور کوٹ اس بات کی چھانبین کرے جو جس کا حق ہے اس کو دے رزوان بھائی نے یہ بات بلکل صحی کی ہے کہ مسلمان کے پاس اگر کوئی اس بات کا پروف ہے کہ وہاں پہ مندر توڑ مسجد بنائی گی یہ تو ہندو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہو ہے لیکن اگر مسلم کہتے ہیں مسجد توڑ پہلے مندر بنایا گیا تو جب نہیں ہے تو پھر ہندو صحیح اور مسلم غلط نہیں وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں لیکن اگر ایسا ہی ساب پہ کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر تو فساد بڑھ جائے گا نا اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا ٹھیک ہے اس وقت مندر توڑے 35 زار بنائی یہ لیکن وہ یہ تین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تین ملے جائیں تو باقی پہ وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تین کے بعد بھی اگر نہ رکا تو پھر اس کو روکنے کے لیے یہ پلیسی بنائی انڈین عوام کی بھارت کی عوام کی کچھ لوگوں کی میں کہوں گا ان کی سمجھ نہیں آرہی وہ خود جو ہیں وہ دبل مائنڈ ہوئے پڑے ہیں آپ کے جو بڑے گرو اور جو آپ کے مذہر سے ریلیٹڈ ہے جن کی آپ بڑی رسپیکٹ کرتے ہوں جن کی جن کا رتبہ ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تین جگہ تھی ہماری پویتر جگہ تھی ہم نے لے ختم کرو اس چیز آگے کچھ بھی نہیں فول سٹاف مطلب ختم ہے اس کے بعد لیکن آجا کے رزبان بھائی جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ کئی نہ جنت کے ذہن میں ہے چاہ رہے ہیں بھائی آتے ہیں لوگوں کے وہ کہتا کہ ہم سارے ہی لیں گے بلکل تو یہ چیز جو چیز جو آنا جنگی کو لیکن لوگوں سے میں نے سن چھ ہزار کھ یہ پینتیسو کا آکڑ آت آر چلیں چھے کھار لیں یا پینتیسو کھار لیں دو سو تین سو آکڑ کو چھوڑ دیں میں کہ رہا ہوں کہ جتنی ہیں جتنے کیس چل رہے ہیں ابھی ان سب کو مجھے نہیں لگتا انہوں نے ایک قسم کی کیاس رائی کی ہے پہلی ویڈیو بہت ساری ہم نے کی ان میں کچھ کیاس رائیاں کی تھی جیسے یہ یعنی وابی یودیہ مندر کے اوپر انہوں نے بعد میں ریویل بھی کیا کہ یہ بولاتا اور واقعی وہ ہوا ہے لیکن یہاں پہ یہ جو کیاس آگ لگانے والی بات ہے وہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اب دیکھ رہے پاکستان میں فرقہ واریت شروع ہے وہاں پہ اس چیز کو لے کر یہ میرے حیال میں کہہ رہے ہیں کہ مندر کے پروف بھی رکھیں مسجد والے مسلم وہ بھی پروف رکھیں میرے حیال میں اگر پروف مسلم کے پاس کم ہوتے ہیں یا ہندو کے پاس کم ہوتے ہیں نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے آپ غلط سمجھ رہے ہیں جو کیس چھڑے ہوئے ہیں جو کیس چھڑے ہوئے ہیں جن کے کیس لگے ہوئے ہیں کوٹ میں جیسے انہوں نے بولا کہ تین کی بات کرتے ہیں لیکن انیس سو باون سے یہ لکش گری کا بھی کیس چل رہے ہیں تو اس کی کوئی بات نہیں ابھی کر رہا لیکن اگر تین مل جاتی ہیں تو کیا لکش گری چھوڑ دیں گے مطلب جو مدد چھڑیوں میں ہیں ان کو صرف حال کر رہے ہیں تو نہیں ہوگا پھر دوبارہ سے شروع ہو جائے گا وہ کہتے ہے کہ ابھی سے سارے ختم کریں اور اس کے بعد قانون ایک بنا سائن کریں جو کہ ہمیشہ کے لئے رہے ہیں کہ دوبارہ کبھی بھی جائیں تو وہاں پر بھی خارج ہو سکتا ہے سب کی مسلم کہیں کہ پہلے تین کی بات کی تھی تو تین دے دی تھے تو یہ بڑا افساد لمبا چھڑ جائے گا پھر وہ زد آ جاتی یا نہ آ جاتی ہے جو کہ ابھی بھی ہے لگوں میں مسلمانوں میں ابھی بھی ہے لیکن مسلمانوں کو سوچنا چاہیے اگر تین پر اتفاق کر رہے ہیں تو تین ان کے حوالے کریں جس کے ثبوت بھی ہیں ان کے پاس تو باقی پہ اپنا سمجھ لے قانون بنوا لیں اور باقیوں کو بچا لیں کیونکہ نہیں تو باقیوں کے بھی ثبوت ہوں گے ظاہر ہے ہمارے جو بڑے تھے جو درمی تو مندروں پہ اوپر مسجد انہوں نے بنائی ہوئی ہے ہر جگہ پہ تو یہ غلط انہوں نے کیا ہے لیکن آج یہ مسلمان کا بھی دل دکھے گا مذہبی لیاز سے وہ جڑا ہوتا ہے اس چیز سے ہندو لوگ نہیں دیکھ سکے اس وقت اب پھر مسجد توڑ بنائیں گے تو مسلم نہیں دیکھ سکیں گے وہ چیز تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تین پہ اقتفا کر لیں مسلم اور باقیوں کو بچھا لیں اور جو ہے اتنا افساد نہیں بڑھے گا پھر عمل رہجے گا یہ ویسے ہی ہے جیسے کل پرسو ہم نے ایک ویڈیو کی تھی اور اس پہ انہوں نے ہندو پکش کے مسلم پکش کے لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا تو اس پہ سوال گیانواپی کے اوپر ہو رہے تھے اور اس کے اوپر تھی اور انڈین پکش کے جو بھارت کے وہ بھی مسلم ہیں اور ہندو بھی ہیں لیکن ہندو پکش کے لوگ بول رہے تھے گیانواپی کے اوپر بات کر رہے تھے لیکن وہ جو کہہ لیں مسلم پکش بیٹا ہوا ٹھئی کہ تینے پہ تفاہ کریں اگر میں یہ بات کرنا چاہتا اگر فیصلہ سیو ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اس چیز کو مانیں گے مجھے نہیں لگتا جب عدالت کا فیصلہ ہوگا تو ماننا پڑے گا سب لوگوں میں انسہ اور چیز کٹرپنتی دونوں فریقوں میں اگر ابھی حل ہو جائیں گے تو سارا کچھ ختم ہو جائیں قانون بان جائے جو کوئی فتن افقاد کرنے کچھ کرے اس کے خلاف کیس ہوگا پھر یہ بھی تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کمٹ کیا تھا چونکہ ہم نے ایک پوائنٹ دیا تھا ویڈیو پڑتا ہے اور نہ ہی ان کے چھوٹے ہونے سے پڑتا ہے ہماری جو ساری جگہ ہیں ہم یہ تین نہیں وہ ساری کی ساری ہندو جو ہیں وہ کافی کومنٹ بھی آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ساری کی ساری میں تو اس طرح تو اجگین کریں سار لڑائیاں بڑے ہیں وہ کمپرومائز پر نہیں آنا چاہتے ہیں بارحال اپنا اپینین دیں کہ اس میں کیا چیز ہم چیپ کہہ رہے ہیں کیا غلط کہہ رہے ہو کیا آپ سوچتے ہیں وہ بھی اپنا اپنی لکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھے گا دو ہمیں یاد رکھے گا تب تک اللہ حافظ پیس